ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو فرنس ابھی دن کے تین بچ چکے ہیں آج صبح سے میں نے ولاغ نہیں شوٹ کیا کیونکہ آج بہت زیادہ قوم تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں دو دن بارش تھی اور دور دور پہاڑی اوپر برپی برسی تھی تو اس وجہ سے بچوں نے بہت سارے کپڑے ہیں وہ جو خراب کر کے رکھ دیئے گندے کر دیئے تھے تو آج یہ دیکھو میں نے وہی دوئے ہیں صبح سے گھر کا ہی کام کیا ہے تو ابھی تھوڑی دو دیر ہوگی ہے ہم نے کھانا کھا لیا اور ابھی بیٹھے ہیں دھوپ سیکھنے کے لیے کیا بیٹا جو لے کے وہ لے کے جو تیل اندر رکھی آؤ اندر رکھی آؤ امی کے کمرے میں نہیں تو فرینڈز ادھر دادی بھی سوئی ہوئے ہیں چھت پہ تو میں بھی دادی کے پاس آکے بیٹھتی تھی کہ تھوڑی دیر دوپ لگا لیتی ہوں آج بہت ہی اچھی دوپ ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اور آپ کو بتاتی ہوں پیچھے آپ کو جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہاں پر برف تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی تھوڑی برف ہی بچی ہے کیونکہ دوپ پڑی ہے اور برف ساری پیگل چکی ہے تو ابھی برف ختم ہو گئی ہے اس طرف بھی آپ کو بتاؤں اس طرف جو پہاڑی ہیں ادھر اس طرف دوپ زیادہ ہے اس وجہ سے دکھائی کم دے رہا ہے کیونکہ دوپ کی وجہ سے کالا کالا ہی دکھ رہا ہے تو ادھر بھی تھوڑی تھوڑی برف پڑی ہے اور یہ دیکھو ماشاءاللہ آج ہم نے اپنی بین سے بھی باہر باندھی ہوں کیونکہ دو تین دین سے بچاری اندر ہی تھی ٹھانڈ میں تو آج وہ بھی بھوپ سیک رہی ہیں کیا بچہ تو جاؤ اب وہ بیٹ اٹھا کے لیاؤ جاؤ تو ادھر مجھے چھوٹے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں آج ان کو بھی انہلایا میں نے تو وہ دیکھو ہایا بیٹ اٹھا رہی ہے کھیلنے کے لیے اتنا بڑا بیٹ تو فرنس یہ دیسی بیٹ بنائے ہم نے گھر پہ چھوٹوں نے تو اس کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ تو ادھر میں آپ کو بتاؤں نیچے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے تو میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھو فرنس میرا چھوٹا کیا کر رہا ہے بال کھیل رہا ہے اور اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے یہ دیکھو جتنے پنگیا کرتا ہے یہ اور یہ چک کرو آج کا موسم اور دوپ بہت سہانی دوپ لگی ہے آج بہت ہی مزہ آ رہا ہے آج سارے لوگ اپنے اپنے آنگن میں بیٹھ کے دوپ لگا رہے ہیں اور ہم بھی ادھر دوپ سے کی رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھو آپ بتانا کمنٹ میں آپ کو ہمارا گون کیسا لگا فرنس یہ دیکھو ادھر میرے بچے دونوں ایک مرگی اٹھائیا اور ایک نے مرگا اور یہ دونوں ان کو لے جا رہے ہیں پنجرے میں ڈالنے کے لیے تو یہ کس کی مرگی ہے آپ کا مرگا ہے تو ہیا کی مرگی ہے تو دیکھو اس نے مرگی کیسے اٹھائی ہے فرنس بہت ہی کوٹ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس یہی دو ایک مرگی اور مرگا ہے کنڑکنات نسل کے تو یہ میں نے اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہے روز شام کو ایک مرگا جو ہے پنجرے میں لگائے گا اور یہ لڑکی تو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ فرنس ابھی میں دونے لگی ہوں برتن کیونکہ ہم ایک ہی بار برتن دوتے ہیں پہلے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد تین بجے چائے پیتے ہیں اور تین بجے کے بعد ہم تھوڑی دیر ایسے دوب سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سارے برتن ایک ساتھ ہی دوتے ہیں تو یہاں میں نے برتن سٹور کر کے رکھے تھے تو ابھی میں برتن دونے والی ہوں اور اس کے بعد میں جلاؤں گی آگ کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی دوب جو ہے وہ ڈل جائے گی اور دادی آگ کے آگ سیکھیں گے تو میں جلدی سے برتن دو لیتی ہوں اور اس کے بعد کیا کرتی ہوں آگ جلا لیتی ہوں تو فرنس چلتے ہیں اب دوب دلنے ہی والی ہے تھوڑی دیر کے بعد اور میں جلانے لگی ہوں چولے میں آگ کیونکہ دادی آگ سیکھیں گے تو یہ دیکھو ہمارا آگ جلانے والا کچن یہ چولا ہے اور ابھی میں جلاؤں گی آگ تو حیاء مجھے لاکے دے گی پنی بغیرہ جس سے میں آگ جلا لوں گی اور یہاں پر میں لکڑیاں لے لیتی ہوں تو فرنس یہ بارش کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم پہلے سے ہی لکڑیاں سٹور کر کے لکھ دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے جہاں پر لکڑیاں سٹور کی ہیں فرنس آدھے سے زیادہ لکڑیاں ہم نے جو جلا دی ہیں کیونکہ دو تین دن سے کافی ٹھنڈ تھی تو ابھی یہی بچی ہیں کچھ ہم نے نیچے سٹور کر کے رکھی ہیں تو چلو ہم لکڑیاں لے کے آگ جلا لیتے ہیں پہلے پھر آپ سے بات کرتے ہیں فرنس چولے میں آگ میں نے جلا دیا یہ دیکھو آگ جل چکی ہے اور اب میں بنانے لے کی ہوں آلو کی سبزی آج رات کو ہم آلو کی سبزی بنائیں گے تو چلو جلدی سے ہم آلو کی سبزی کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ سبزی چڑھا دیں گے تو چلو پھر فرنس بناتے ہیں ہم سبزی فرنس ادھر میں نے سبزی بھی کاٹ دی ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں سبزی بنانے کے لیے تو آگ میری جل چکی ہے سبزی بھی میں نے کاٹ دی تو چلو پھر آپ سبزی بناتے ہیں تو فرنس ابھی میں نے سارا کم ہتم کر لیا ہے تو میں نے سوچا ویڈیو کے اینڈ کر لیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے فرنس آج کے ویڈیو کے اینڈ یہی کرتی ہوں میریتی ہوں ایک نچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی